لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمن میں ہم 31 حجری کے واقعات کبر کر رہے ہیں 31 حجری میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ خوراسان کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے وہاں کے کئی شہر فتح کیے جس میں توس کا شہر ہو گیا بیرو ہو گیا اور نسا کا شہر ہو گیا تو ان شہروں کو فتح کر لیا یہاں تک کہ وہ سرخص تک پہنچ گئے اسی سال اہر مرو نے بھی صلح کر لی اس واقعے کی تفصیلات جو ہے امام تبری نے جمع کی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب ابن عامر نے فارس کو فتح کیا تو عوث بن حبیب تمیمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ امیر کا بھلا کرے وہ سرزمین آپ کے سامنے ہیں جس کا تھوڑا حصہ فتح ہوا ہے آپ اس کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو جائے اللہ آپ کا مددگار ہوگا ابن عامر نے کہا کیا ہم نے روانہ ہونے کا حکم نہیں دیا تھا انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس بات کا اظہار کریں کہ انہوں نے اس کے مشورے کو قبول کر لیا ہے سکن بن قطادہ اورینی کا بیان ہے کہ ابن عامر نے فارس کو فتح کرنے کے بعد بسرہ کی طرف کوچ کیا اور استخر پر شریک بن عور حارسی کو حاکم مقرر کیا شریک نے استخر میں مسجد تعمیر کرائی ابن عامر کے پاس قبیلہ بنو تمیم کا ایک آدمی آیا بعض کہتے ہیں کہ وہ احنف ابن قیس تھے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ عوس بن جابر حشمی تھے بارہ اس نے کہا تمہارا دشمن تم سے بھاگ رہا ہے اور تم سے خوف زدہ ہے اور ملک بہت وسیع ہے اس لیے آپ روانہ ہو جائیں اللہ آپ کی مدد کرے اور اپنے دین کو عزت بخشے گا چنانچہ ابن عامر نے کوچ کی تیاری شروع کر دی اور دیگر مسلوانوں کو بھی تیاری کا حکم دیا اور پھر بسرے پر زیاد کو جانشین مقرر کر کے وہ کرمان کی طرف روانہ پھر اس نے خراسان کا راستہ اختیار کیا بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اسفہان کا راستہ اختیار کیا پھر خراسان کے راستے پر گئے مفضل کرمانی کی روایت ہے کہ ابن عامر سیرجان کے مقام پر خیمہ زن ہوا پھر وہ خراسان کی طرف گیا اس نے کرمان پر مجاشع بن مسعود سلمی کو حاکم بنایا اور ابن عامر نے رابر کے جنگل کو اختیار کیا اس کا جو کل ڈسٹنس ہے یہ اسی فرسخ ہے پھر وہ تبسین کی طرف روانہ ہوا ان کی منزل مقصود عبر شہر تھا جو نشاپور کا ایک شہر ہے ان کے ہر اول دستے پر احنف ابن قیس تھے انہوں نے قبستان کا قصد کیا اور عبر شہر کی طرف نکلے وہاں ان کا مقابلہ اہل حرات سے ہوا جو حیاطلہ کہلاتے تھے حضرت احنف ابن قیس نے ان سے جنگ کی اور اہل حرات کو شکست دی پھر ابن عامر نشاپور آئے حضرت شعبی کی روایت ہے کہ ابن عامر خبید کے جنگل پہنچے پھر خواست کے مقام پر آئے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ یزد کے مقام پر آئے اور پھر قبستان کے مقام پر آئے وہاں انہوں نے احنف ابن قیس کو آگے بھیجا ان سے حیاطلہ کا مقابلہ ہوا چنانچہ انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کر کے انہیں شکست دی پھر عبر شہر آئے وہاں ابن عامر نے قیام کیا سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے لشکر کو لے کر جرجان آئے وہ بھی خراسان کی طرف جانا چاہتے تھے مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن عامر عبر شہر میں مقیم ہے تو وہ کوفے کی طرف لوٹا ہے علی بن مجاہد کی روایت ہے کہ ابن عامر عبر شہر میں مقیم ہوئے اس کا آدھا حصہ بزور شمشیر فتح کیا اور باقی آدھا حصہ کناری کے قبضے میں تھا اسی طرح نیسا اور توس کا نصف حصہ بھی اس کے قبضے میں تھا اس کی وجہ سے ابن عامر مرو کی طرف نہیں جا سکی آخرکار کناری نے مسالحت کر لی اور اپنے بیٹے ابو سلد اور بھتیج سلیم کو یر غمال یعنی رہن کے طور پر دے دیا ابن عامر نے کناری کے دونوں افراد کو لے کر نومان ابن اختم نصری کو دے دیا انہوں نے ان دونوں کو آزاد کر دیا عبداللہ بن خازم کو حرات بھیجا گیا اور حاتم بن نومان کو مرو بھیجا گیا عدریز بن ہنزلہ کی روایت ہے کہ ابن عامر نے عبر شہر کو بزور شمشیر فتح کر لیا اور اس کے اردگرد کے علاقے مثلا توس بیرو نصہ اور حمران کو بھی فتح کر لیا یہ ساری کی ساری فتوحات جو ہیں وہ تھرٹی ون ہجری میں ہوئی موسیٰ بن عبداللہ بن خازم بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ بن خازم نے اہل سرخص سے مسالحت کر لی تھی انہوں نے عبداللہ بن عامر انہیں عبداللہ بن عامر نے عبر شہر سے اہل سرخص کی طرف بھیجا تھا انہوں نے کسرہ کے خاندان میں سے دو لونڈیاں دیں جن کے نام بابونج یا پھر ایک کا نام جو ہے وہ تمبہ تھا وہ عبداللہ بن عامر اپنے ساتھ ان دونوں لونڈیوں کو لے گئے انہوں نے عمین بن احمر یشکری کو بھیجا تو انہوں نے عبر شہر کے قریب علاقہ توس بیور نصہ اور حمران کے علاقے فتح کر لیے یہاں تک کہ وہ سرخص کے علاقے تک پہنچ گئے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عامر نے عبداللہ بن خازم کو سرخص بھیجا انہوں نے اسے فتح کر لیا عبداللہ بن عامر کو کسرہ کے خاندان کی دو لونڈیاں ملیں انہوں نے ایک لونڈی نو شجان کو دے دی اور دوسری لونڈی بابونج مرگ اسی طرح زہر بن بنید عدوی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر نے اسود بن کلثوم عدوی کو بیحق کے مقام کی طرف اس وقت بھیجا جب وہ عبر شہر میں مقیم تھے وہاں سے بیحق کی مسافت کوئی سولہ فرسخ ہے اسود بن کلثوم نے بیحق کو فتح کر لیا مگر خود شہید ہو گئے اسود بن کلثوم بہت فاضل اور دیندار تھے وہ عامر بن عبداللہ عمبری کے ساتھیوں میں سے تھے چنانچہ عامر بسرے جانے کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے مجھے عراق کی کسی چیز کی حسرت نہیں ہے مگر یہ چیزیں یاد آتی ہیں وہاں کی دو پہر کی تشنگی موزنوں کی ایک ساتھ آزان کی آوازیں اور وہ ساتھی جو اسود بن کلثوم جیسے تھے زہر بن ہنیس کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر نے نشاپور کو فتح کر لیا تھا اور سرخص کی طرف روارہ ہوئے تھے انہوں نے حاتم بن نعمان باہلی کو مرو کی طرف بھیجا اہل مرو نے ان سے مسالحت کر لی اور وہاں کے زمیندار حاکم نے بائیس لاکھ کی رقم خراج کے طور پر ادا کرنے کی شرط پر سلح کر لی مقاتل بن حیان کی روایت ہے کہ حاتم بن نعمان باہلی نے اہل مرو سے باسٹھ لاکھ کی رقم پر مسالحت کر لی تھی بارال یہ مختلف روایتیں ہیں مختلف تفصیلات ہیں تو یہ علاقے فتح ہوئے اور یہ مسالحتیں ہوئیں بعض جگہ جنگ ہوئیں کچھ لوگ مارے گئے تو یہ حالات تھے تھرٹی ون ہجری کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس سے تھرٹی ٹو ہجری کے واقعات ہم جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ